موسیقی 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 ٹریک اٹ ایکسپارٹ ہے محمد بویند صاحب اسلام علیکم محمد صاحب مہت بہت شکریہ آپ کا جی شان و سودہ اٹھو ہیں چار اننگز ہیں اور حضر خان صاحب وہ مسلسل ایک ہی طرح سے اٹھو رہے ہیں یہ دو تین چیزیں اس میں اگر آپ ضرور بیانیں یہ بیٹسمن کی سائیکی بن جاتی ہے کہ وہ ایک شیل میں چلا جاتا ہے وہ اس سے نکل نہیں باتا نمبر ایک نمبر دو کہ اس کا کوئی ویک زون ہے جس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جو مخالف بولرز ہیں مخالف ٹیم کی جو تینگ ٹینک ہے وہ اس کو پوائنٹ کر لیتی ہے ٹارگٹ کر لیتی ہے اور پھر اسی کو حدف بنا کر بولنگ کرتے ہیں تو کیا ٹیسٹ لیول تک آ کر کوئی کھلاری اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کا ایک ویک زون ہے اور وہ اس میں اس حد تنگ پھنس جاتا ہے کہ وہ نکل ہی نہیں پاتا تقریباً دنیا میں جتنے بھی کرکٹ کھیلنے والے بلے باز ہیں بالخصوص ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایک ویک زون ضرور ہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ رنج بھی کرتے ہیں شان مسود کے ساتھ آپ کو مسئلہ کیا لگتا ہے دیکھیں شان مسود کے بارے میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی جو اقتدائی کرکٹ ہے انگلینڈ میں کھیلی سکول کرکٹ اور پھر یونیورسٹی کرکٹ اور وہاں پر وہ دو تین فرس کلاس گیمز بھی کھیلے یہ ایک جو آپ نے بیٹسمن کی سائکی کی بات کی کنڈیشن میں جو سب سے بڑی مشکل بیٹسمن کو خاص طور پر اپنس کو پیش نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بال کی لائن ہے وہ جب آپ نئے گیمز کو کیونکہ سائیڈ ویز مومنٹ ضرور ہونی ہے اب سائیڈ ویز مومنٹ کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں تھوڑی سی ایک مثال آپ کو پیچھے تاریخ پر لے کے جاؤں گا آسٹیلیا کا ایک بولر تھا باب میسی ٹھیک ہے جی اس نے سولہ کلاری آوٹ کیے تھے لارڈز میں تو انگلینڈ کے جو تینک ٹینک تھا انہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ اس نے جو آپ نے آؤٹ سوئنگز جو تھے نا باب میسی کے وہ ایک پیرا بولا سا بنتا تھا مطلب انہوں نے بال کو پھینکا ہے لیکس ٹم پر اور وہ آسٹر پر سوئنگ ہوتا ہوا نا سلپس میں چلا جاتا تھا اور رائٹ ہینڈ بیٹھ سن جتنے کھیلتے تھے وہ سارے سلپس میں آؤٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ برائن کلوز ان کا ایک پلیئر ہوتا تھا وہ بالکل کرکٹ چھوڑ چکے تھے تو اس کو انہوں نے واپس بلوایا کیونکہ وہ لیفٹ ہینڈ تھا اور اس کا ڈیفرینس بہت تگڑا تھا انگلینڈ میں اب تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھز بہت بہتر ہو گئی ہیں اس زمانے میں بڑی سلگش اور بڑی گرین اور ویدر بڑا انپرڈکٹیبل ہوتا تھا اب اسی طرح جب باب میسی نے اگلے ٹیسٹ میچ میں آکے بولنگ کی تو برائن کلوز نے جتنا بھی اس کے نئے گین کا سپیل تھا وہ کھیلا اور وہ کھیلا کیا کہ بیڈ اینڈ پیٹ جاتا تھا ویری کلوز تو اس باڈی گین سوئنگ ہوتا تھا کبھی بگنوں میں سے نکل گیا نکل گیا کبھی لگا کبھی آپ کے سپارٹ پڑ گیا تو وہ کہتے ہیں جب لنج کے اوپر برائن کلوز واپس گئے نا تو ان کے سپارٹ پڑے ہوئے تھے باڈی کے اوپر کیونکہ وہ فنچ نہیں کیے وہ بھاگے نہیں انہوں نے اپنی باڈی کو سامنے رکھا اور بلے کو پوک نہیں کیا تو بال اپنے اوپر کھاتے رہے مگر انہوں نے اس کی جو سوئنگ تھی نا وہ ختم کر دی ٹھیک ہے تو جو آپ نے ابھی شان مسود کی بات کی ہے تو identically جو شان کا weak zone ہے وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کا weak zone ہے وہ across the line اور انگلینڈ کے فاس بولرز کو اس چیز کا اندازہ ہے انہوں نے consistently اسی لیند پر اسی لیند پر ball کیا ہے اب یہ batsman کا ایک mindset ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو attack وہاں پر ہونا ہے اور چار slips بھی ہیں تو میں کس طرح counter strategy بنا کے game plan بنا کے اس کو rectify کروں گا اس کو counter کروں گا تو اس پر ابھی تک ایسا محسوس ہوا ہے کہ شان مسود کامیاب نہیں ہو سکے اور جو ballers کی strategy تھی جو game plan تھا اور جس لیند پر انہوں نے balling کی ہے وہ کامیاب ہوئے counter policy آپ کو شان کی طرف سے نظر نہیں آئی نہیں اس لئے نظر نہیں آئی کہ وہ اگر آپ دیکھیں کہ اس چیننگ میں انہوں نے کوئی 15 یا 16 ball کھیلے ہیں تو ایک ball جو انہوں نے bad کے ساتھ کھیلا جس سے ان کو single ملی rest of the ball انہوں نے اپنے mind میں سوچا ہوا تھا کہ میں نے چھوڑنے ہیں چھوڑنے ہیں چھوڑنے ہیں جب آپ اس mindset میں آ جاتے ہیں تو actually جو ball پھر تھوڑا سا آپ کے پاس پڑتا ہے تو آپ اس کو بڑے hard hand کے ساتھ کھیل جاتے ہیں اسی طرح ہوا کیا انہوں نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی کیونکہ وہ ball channel پر تھا اور جب hard hand سے کھیلنے ہیں تھوڑا سا ball seam کیا ہے bounce کیا ہے اور ان کی slip میں دیکھیں slip جو ہے نا وہ بالکل ankle کے پاس catch کیا ہے الیسٹر کوپ نے اچھا دوسرا دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ایک کھلاڑی یہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کا یہ weak zone ہے کہ اس کو جو بھی cross جو angle بنے گا وہ اس پر اس کو مشکلات پیش آئیں گی تو کیا جب ہم کسی بھی tour سے پہلے جاتے ہیں تو کھلاڑی اس کی practice کرتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے counter policy بھی ہونی چاہیے یا ہمیں اتنی perfection آنی چاہیے کہ ہم جو ہمارا weak zone ہے اس کو ختم کر دیں بالکل آپ نے صحیح کا ہے کیونکہ جس بھی مولک کے tour پر آپ جاتے ہیں تو وہاں کی conditions کو مد نظر رکھ کر آپ اسی طرح کی practice جو ہے نا وہ کرتے ہیں آپ دیکھیں پاکستان cricket board نے کیا کیا کہ پاکستان ٹیم کو دو ہفتے پہلے برطانیم نے جا اس کے بعد ان کے دو side matches تو پاکستان ٹیم had an ample opportunity straight away جو آپ کے top order bats جو openers ہیں انہوں نے نیٹس میں دو دو تین تین روز نئے game کھیلے ہوں گے تو ان کو وہاں کی conditions کا اندازہ بخوبی ہو گیا کہ یہاں پر کس length پر ball جو ہے وہ چھوڑنا ہے اور کس دیکھیں جب آپ ball کو کھیلتے ہیں نا تو آپ کے bat کو تھوڑا سا بھی باہر نکلا تو game نے edge لینے لینا ہے اور یہ ہوا کہ آپ دیکھیں ایک ball تھوڑا سا bounce بھی ہوا ان کے expectation سے اور تھوڑا وہ باہر بھی کھیلے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے درجنوں نے سو ball کھیلے ہوں گے پریکٹس پہ جس پہ ان کو اپنا confidence آیا ہوگا but when you are in the middle تو بھر آجاتی ہے چیلنج between the baller and the batsman اب back of land تکر ball پڑا ہے تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو پھر جو اچھا ball runs کیسے کریں گے runs کیسے کریں گے that is my question not question but as a very lame student of cricket میں یہ سوچتا ہوں کہ لارڈز کی ground میں گارڈن دونوں تنیار ہوتی تھی اور اس پر انہوں نے maximum runs کی ہے آمیر سویل نے اس ground میں 200 runs گئی تو وہ بھی cut اور pull کے بہت اچھے player تھی تو آپ کوئی نہ کوئی تو آپ انہوں نے ٹانگ پر balling کرنا that is quite understandable کہ یہ آپ کا strong zone ہے انہوں نے cross لائن آپ کو balling کرنی ہے اب اس پر آپ بلوک کر لیا کچھ آپ کو جو مخالف ballers ہیں انہوں نے بلوک کر لیا اور کچھ آپ خود بلوک ہیں آپ جو ایک run نکالنے والا ball آپ کو ملتا اس کو بھی left کرنے چلے جاتے ہیں ٹھیک اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اس discussion کو مہین صاحب کے آؤٹس سیٹ آف سٹم اور سب سے important چیز یہ ہے کہ جب آپ انگلینڈ جانے سے پہلے اپنی physical fitness کو بہتر کرنے کے لیے تو بہت کام کر لیا ہوگا یقینا پوش اپس اس کا ایک بڑی مثال ہے بوٹ رنز کرنے والا معاملہ اس میں تو آپ ناکام نظر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ فوکس ہٹا اور اتنا فوکس اس ٹریننگ کے اوپر نہیں تھا جس سے آپ نے رنز بٹور نے ہے پہلے بات تو یہ کہ ان کو دیکھیں تو جب آپ شروع میں چلے جائیں گے تو آپ خود دوسرے بولر کو اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں پھر جس طرح یہ اوٹ ہو رہے ہیں ان کا دیکھیں جا کے فوٹ ورک ذرا بھی نظر نہیں آرہا اس میں جا کے بال پیچھ ہو رہی ہے بال آرہ آرہ یہ لیفٹ کر سکتے ہیں جو بال لیفٹ کر نے والی وہ کرتے رہتے ہیں کہ بیٹ سمین کو غلطی کرنے پہ مجبور کرتے ہیں وہ خود ہی جاتا ہے غلطی کرتا آرہ ہوتا ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ نہ بھی کھیلتا تو بال تو جا رہی تھی آرہ نہیں ہونا تھا لیکن اس نے خود غلطی کی ہے فوٹ ورک نہیں کھڑے کھڑے بیٹ کو یوں کر دیں گے آرہ چار پانچ سلپیں لیں اس نے تو جا نہیں جانا ہے تو وہ کیمپ میں یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اگر میں منٹلی ایک چیز کو سیکھنے کے لئے بھی کوچ آجا مکی آرثر آجا اتنے سارے کوچ ساتھ لگائے ہوئے تو کہا آیا ان کو سکھا نہیں رہے ساری باتیں بتا رہے سکھا رہے محمد حفیظ کے لئے ایک لیک سلپ بھی لے لی گئی تین سلپ ہیں ایک وکیٹ کیپر اور ایک لیک سلپ ہے اس کو جو میڈل میڈل لیکس ٹم پہ تھوڑا پیچھے پڑا ہوا بول اس کو فلک کرنے کی کوشش کریں گے اس کے پر چانس لیں گے باؤنس کی وجہ سے باؤنس باؤنس آیا اور پیچھ ٹھیک ہے لیکن ایک بڑی نیک سی خواہش ہے تمنا ہے کہ محمد حفیظ اگر کچاس سارٹ خیل جاتے ہیں تو بیٹنگ کا مزہ دے دیں گے نہیں حفیظ کو آپ دیکھیں حفیظ صاحب is always being a very good cricketer آپ اس کو deny نہیں کر سکتے اس فیکٹ کو بٹ پوائنٹ is کہ یہ انگلینڈ کی کنڈیشن میں جب اوور کاسٹ ہو ہیوی ویدر ہو اور آپ 565 کر رہے ہو کوئی لیکن اس اننگز میں پھر ان کا ball میڈل ہو رہا ہے ہینڈ آئی کوڈینیشن اچھا ہے بلے اچھا استعمال کر رہے ہیں وہ لیکن یہ حفیظ ویسے جہاں بھی دیکھنے اس کی ہسٹری تو یہ اسکو اسٹریلیا میں دیکھ لیں افریقہ میں دیکھ لیں انگلینڈ میں دیکھ لیں یہ ایشن پہ بہت اچھا پرفارم کرتا کہ ہماری جتنے بھی ہوم گرون جتنے بھی سارا یو ای میں بنا ہو ہیں تو وہاں پہ لیکن اس انگلز میں ایک مرتبہ پھر یہ دوسری انگلز پاکسان کے اول ٹریفرٹ میں جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی تین انگلز کی نسبت کچھ اچھا چال رہا ہے کچھ پلیئر ہوتے ہیں حافظ جو ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں اور ایک کوئنٹ پروف کرنا انہیں پڑھتا کہ انٹرنیشنل کرکٹ اب اتنا تجربہ جیسے کہ آپ نے بیان کیا محمد عفیز کے اوپر بہت سارا اونس ہے بہت ساری امیدیں ہیں ایز یور ویری ایکسپریسٹ پلیئر یونس اور مس باغ آزر آزر یہ چار جو ہیں آپ کے بانٹنگ کے اور نیچولی جب ایک بندہ تین میں اتنے لمبے رنز نہیں کیا تو پریشر آپ کے پاس بل کرتا ہے اب پریشر کو آپ کسی بیئر کرتے ہیں کتنا آپ ایز کرتے ہیں اور پھر جب آپ اپوزیشن کو دیکھتے ہیں تو ان کی کوالیٹی آف بولنگ کا بھی انتازہ ہوتا ہے کہ اچھے بولوں کو آپ سروائیو کرنا ہے اور اچھے بولوں پر رنز بھی کرنے ہیں مگر یہ کوالیٹی ہے کہ جب اُٹھ کے زون میں بول آتا تو وہ شان والی غلطی نہیں دوراتے کہ اگر آپ کے زون میں بول ہے تو دیکھیں جی آج رمیننگ ٹائم ہے آپ دیکھ لیں کہ آل موس آدھا گھنٹہ لانچ اور اس کے بعد دو اور دو چار گھنٹے ٹائم نہیں نائنٹی اوورز ہونے نائنٹی اوورز ٹھیک ہے اور کچھ اوورز انگلینڈ کھیلا ہے اور رمیننگ اوورز پاکستان لگ بھا ہم اس کو کہلیں کہ ایک سو ساٹھ کے قریب اوورز ہوں گے ایک سو ساٹھ جو پاکستان نے کھیلنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ کل کا جو ٹائم ضائع ہوا نا وہ بھی کمپنسیٹ ہوگی وہ آج میں شامل کیا جائے گا اور آج اگر فرض کہلیں نہیں ہوا تو وہ کل میں کوشش کی جائے یہ کمپنسیشن ہوگی آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ روز پندرہ آور جو ہے نا وہ کمپنسیٹ ہونے ہے ٹھیک ہے تو ایک گھنٹے میں اگر پندرہ آور ہونے ہیں اور دو گھنٹے اگر جائے ہوئے تو تیس آور تنہوں نے کمپنسیٹ کرنے کرنے ہے بائے انکریز دی پلائنگ ٹائم ٹائم مطلب لنچ ٹائم ہونے 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 کمپنسیٹ ٹھیک ہے اور وہ ریمیننگ ٹائم میں آدھ آدھ گھنٹہ وہ پڑھا سکتا مطلب چوزی محمد صدیق صاحب کا یہ فرمولا نہیں چل سکتا کہ بارش ہو جائے تو بابا جائیں گے نہیں وہ ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے ازر علی کی جو کونٹریبیوشن ہوگی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی کیونکہ ازر علی ایک ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیم کو بہت سارا دیا ہے اور یہ چیلنج قبول کرنا ہے انہیں اور اس اننگ میں ان کو بیسیکل اپنی ٹیکنیک ہے اس کو بھی مدنظر رکھتا ہوئے جو پریویلنگ کنڈیشنز ہیں بادل ہے ہوا چل رہی ہے نیا بول ہے بول سونگ ہو رہا ہے ڈیفنس ان کا بہت اچھا ہے مگر انفرچنیٹلی وہ پچھلی تین اننگ میں اس طرح نہیں کھیل پائے جس طرح ان ایکسپیکٹیشنز تھی اچھا اس اننگ میں کچھ مزہ آ رہا ہے شوٹس لگ رہے ہیں اور یہ بول ہوا میں گھومنا شروع ہو گیا جی جی یہ اس لیے ہے کہ سونگ ہونا شروع ہو گیا ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ایک اور صاحب ایک چیف سیلیکٹر پاکسنگ کرکٹ بورٹ صلاحو دین احمد صلو صاحب صلو بھائی السلام علیکم صلو بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ابھی تک تو خیریت ہے اول ٹریفرڈ میں کوئی خیریت نہیں ہے پتہ نہیں ہوتا کہ صاحب بیند موس کر جا اچھا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم نے بات کی ہے پاکستان کے شان مسعود کے حوالے سے اور جو دیگر بلے باز ہیں ایک ہی زون میں اگر کوئی ویک زون کسی کھلاڑی کا ہے تو وہ بہت سارے کریکٹرز کا ہوتا ہے ویک زون جو گریٹ کریکٹرز ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی ایک خامی ضرور ہوتی ہے جس پر وہ زیادہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کیا کھلاڑی جب کسی ایک ایسے شیل میں چلا جاتا ہے کسی ایک ایسی سیچویشن میں چلا جاتا ہے ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے نکلنے کے لئے کسی ضرور تو دوسرا یہ کہ جب آپ کسی بڑے ٹور پر جا رہے ہیں یا کسی بھی ایسی کنڈیشن میں جا رہے ہیں جس کے آپ آدھی نہیں ہیں تو آپ بیفور ٹور آپ کیا وہ پر جیسی ہو سکتی ہیں اور جن مشکلات کا سامنا آپ کو اپنی بیٹنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا چار انگلز میں شان مسود ایک ٹیلنٹیڈ کریکٹر ہے نوجوان ہے مزید مواقعی بھی دیا جا سکتے ہیں لیکن جب آپ اسی طرح سے سرنڈر کرتے ہوئے جائیں گے تو اس سے آپ کو تیاریوں میں کمی اور خامی اسے بتاتا ہوں آپ کہ جس گنس میں ٹیم جا رہی ہے وہاں کے موسمی حالات ان کی پیسز کا جیزہ لے کے ٹیم پلکٹ کی جاتی ہے اور سیلیا جائیں گی باؤنسی ٹریک جو اچھا کھیلے گا فاز گولر لے جائیں گے انڈیا جائیں گے ایسپنس ٹریک ہے انگلینڈ جائیں گے سیمت چاہ کہ اب آتا ہوں میں اس پہ جو آپ اپنر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اپنر کو اپنا آف ستم پتا ہونا چاہیے کہاں پر ہے اور حفیظ کو بھی میں دیکھا ہے شان مسو ایک ہی آؤٹ ہو رہے بڑی صحیحی بات میں ترجی آپ بلکل صحیح ہے ایک ہی جگہ آؤٹ ہو رہے بار 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 ہو جی فلیپ خیش ہو جاتے ہیں گلی میں خوٹ آئیں ٹھیک ہے یہ چیزیں بڑی سی میں بڑا ایسپرٹ تو نہیں ہوں کہ اگر یہ اپنا لیف پٹ آگے چلا جائے گی انتہ سیدھا خدم آگے چلا جائے گا یہ بات مجھے ہنیق آپ نے بتائی بہت سیلے صحیح محمد حفیظ کی بھی یہی پرابلم ہے کھڑے کھلتے چیز کریں چیز کریں گے آپ ریچ پہنچ آئیں گے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ 90% آٹ گائنڈ ہوتے ہیں یا سیلک میں آؤٹ ہوتے ہیں یہ کام ہے کپتان کو بتانے کا جب بہار نکل کی ہے تو آپ کو پتا ہے تو چھوڑ دیں اور حفیظ عمران صاحب میں اس وقت قائل ان کو تدارہ کرنا پڑے گا اور سب سے بڑی ذمہ داری اس لیر پہ آتی ہے کیونکہ یہ پروفیشنل کرکٹ ہے اس میں ایک موسم کیسا بھی ہو پراؤڈی ویڈر ہے گین سویم ہو بھی سورج نکلے گا سلیل کم ہو بھی یہ سب چیزیں تو آپ کو کھلنا پڑتی ہے نا پڑتی 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 آپ کو رن کرنے یہی پروفیشنل کرکٹ کا تقاضہ لیکن مجھے بتائی کہ آپ نے کہا کہ گین کو چھوڑنا کھیلنے سے زیادہ مشکل ہے شاہن نے تو زیادہ چھوڑی ہے نہیں مگر وہ کھیلی بھی بھی چھوڑتے رہے لیکن اس میں دو جیسے ہم ابھی دباؤ کا شکار ہے دو طریقے سے نکلا جاتا ہے دباؤ سے ایک ہوتا ہے ساؤت ایشیان جیسے سنیل گواستر حنی محمد نجیم کرکے نکلتے تھے ساؤت ایشیا میں نجیم کرکے نکلتے ہیڈ ڈاؤن کرکے ریس انڈیان اٹیک کرکے نکلتے اگر سارٹ پہ پانچ آؤٹ ہے تو اٹیک کرکے کوشش کریں گے سیڈی پوائنٹ سیڈی ہٹ جائیں اور اس دباؤ سے نکل آئیں اس وقت آپ کو ضرورت دیکھیں ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں حضرت علی بہت اچھا پلیئر ہے اور ابھی اس پچھ میں رن ہے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پچھ میں ابھی رن ہے آپ دیئر میں سوئل کے لیں اور آپ سکھ کریں ٹھیک چیزیں ہوتی ہے کونس سن ٹھیک اپلیکیشن جو کہ ہم نہیں کر رہے انگلند نے اپنی ہار سے بہت کس سکھ اور انہوں نے اپلائی سلو بھئی یہ بتائے گا کہ یونس خان ناکام رہے کوئی دو رائے نہیں وہ پاکستان کے گریٹ ٹیس ٹیکٹ میں بلخصوص ان کی تین انگز میں ناکامی کے بعد پاکستان میں بعض میڈیا کے اوپر بھی ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے اور یہ ایک اور وکٹ گریہ پاکستان کی آؤٹ ہونے والے کھلاڑی عزر علی پاکستان واپس لٹ رہے ہیں اپڈیٹ کرتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ عزر علی پاکستان کے طرف سے آؤٹ ہونے والے دوسرے ٹیس میچ میں دوسرے کھلاڑی ہیں جس میں عزر علی توقعات کے مطابق پرفارم کرنے میں ناکام رہے ہیں اور جس طرح سے اس ٹور میں اب تک مشکل کا ان کو سامنا رہا ہے اسی طرح حکمت پھر آؤٹ ہوئے اس پر بھی بات کرتے ہیں اچھا یونس خان کے حوالے سے یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ ان کو ریٹائرمنٹ لے لینے چاہیے جو کہ ہماری ذاتی رائے میں مناسب بات نہیں ہے آپ کیا سمجھ آپ دیکھیں کلاس اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ایک چیز جو آپ نے غور کی ہے انہوں نے پتہ نہیں ٹیکنیک اپنی چینج کر دی ہے ہوا میں کبھی نہیں جاتا تھا ایسا ہوتا ہے کہ اچھا کھل رہے جیسے ہوتا ہے نا یہ کبھی یونس نے کیا نہیں سب سے زیادہ رن کی ہیں انہوں ہے حالانکہ ہونا نہیں چاہی ہے وہ کھل لڑی ہیں یہ پیر اوپر لے جا رہے ہیں سیدھا پیر اسی وجہ سے لوگ ان کو مزاہ بھی بیٹنگ سٹائل ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے یہ میرے پاس خون آرہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے لوگ مزا خلق بھی کہ رہے ہیں لیکن جائرہ اتنا بڑا پیر رہا ہے جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں آپ نو ہزار کے اوپر آپ نے رنگ کیے ہوئے تو آپ کو ہر چیز پتہ ہوتی آپ تو تم جانے کی جگہ نہیں ہوتی آپ اگر اسٹے کریں وکیٹ پہ آپ پاس تمام شاٹ ہیں اور یہ یونستان ہے اگر ایک لمبی پارٹنر شپ ہو گئی تو میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ وکیٹ پہ اسٹے کر سکتے یہ بورڈ کو نہ دیں اچھا سلو بھائی یہ بتائے کہ جہاں پر ایک ٹیم چھے سو کے لگ بک سکور کر لیتی ہم دو سو نہیں کر پاتے وہ پوری ٹیم آٹ بھی نہیں ہوتی ہے پاکستانی بلے بازوں نے اپنی وکیٹ تھرو کی ہیں یا ان کو بال زیادہ اچھے ہوئے نہیں میرے خیال میں بال تو اچھی پڑی بل کا اچھا پڑھنا تو بہت ساری پڑھتی ہیں آپ اس کو ٹیکل کریں اچھے کرکیٹر کی نشانی ہیں جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا پتا چل رہا ہے کہ ایک کارڈل میں آٹ ہو رہا ہوں بلی میں آٹ ہو رہا ہوں تو وہ اس کا تضار رکھ کر رہے نا ٹھیک ہے یہ کوئی مازد خانہ رویہ آپ اختیار نہیں کر سکتے کہ اچھے بال ہو رہے ہیں پروفیشنل کرکٹ میں ایکس کائل ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ کہتے خسمت خراب دی میں اس کا کائل نہیں ہوں بجے ہے کہ آپ شاید اس سے جاتے ہیں تو ساری کی ساری چیز ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ چھوڑ نہیں چاہیے کوئی بھی کھلاڑی ہے تو اس کا ریپلیسمنٹ بھی دیکھنی ہوتے کہ اس کی جگہ لے گا کون آپ کے پاس کوئی فرم کریں پھر اس کا ٹیمپرامنٹ ڈیویلپ ہو اس کی سکن ڈیویلپ ہو پھر وہ پرفارمنس کر کر اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرے پھر وہ ایک ریپلیسمنٹ کے طور پر شروع ہوگا مطلب خلا تو یہ فضاء چل رہی ہے نا کہ یونس کی جگہ پر بابا رازم کو لائے جائے اس کو جا کے تو میرا نہیں خیال کہ بابا رازم اس کا ریپلیسمنٹ ثابت ہو سکتا ہے یونس خان بیٹ پیج آتا رہتا لیکن یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو سریز اگر بچائے گا نا یونس خان ہی بچائے گا یہ دیکھ لینا جا کے ایک ایک آدمی جا رہے چیز نہیں کر رہا حفیظ اگر آپ اگر آپ نے ریپلیسمنٹ کر نہیں ہے تو آپ کی اپننگ نکام جا رہی ہے بابا رازم ایز اپنر بھی کھلتا بڑا اچھا کھلتا اس کو آپ اپلائی کریں سمی اسلام آپ کے پاس بیٹھا اس کو اپلائی کریں جو چیز آپ جو نکام جا رہے آپ اس کو کیوں نہیں جا کے بہتر گئے اچھا ایک سیٹ چیز کو مت چھڑے محمد صاحب کا یہ مان نا کہ سیٹ چیز کو مچ چھڑے اگر یونیس کھان یونیس کھان اپنی ایک ایک کرکٹنگ سوچ ہوتی ہے اور وہ سوچ ہمیشہ دیفرنٹ ہوتی ہے لوگوں سے ٹھیک ہے یونیس کو یہ پتہ ہے کہ ٹیم اس پر بینک کر رہی ہے ہی سب سے زیادہ سنچری سب سے زیادہ سکور ہے اور تمام لوگ انگلیش ٹور سے پہلے بات بھی یہ کر رہے تھے کہ میڈل آرڈر میں میزبہ اور یونیس آپ کا ریڈ کی ہڈی کی حیثیت ہے اب جب ٹیم اس مرحلے سے گزر رہی ہے کہ آپ کو بہت سارے جو اشیوز ہیں وہ سامنے اس لیے نظر آئے کہ آپ کے اوپنس اور آپ کا جو نمبر تین ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا تو پریشر سارا نمبر چار اور پانچ پر آگئے سارا آپ کو مشکل پیریڈ جو ہے وہ آپ ذرا سروائیو کر جائے اور اس کے بعد پھر آپ رنز لمبے تھوڑے نکال لیں جو پیس پچیس تیس رنز آپ کے ہو جائیں تو آپ کا mind جو ہے پوزیٹیویٹی کی طرف چلا جاتا ہے آپ پھر بول کو اچھا دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یونس اتنا آدمی ہیں کہ وہ ضرور فائٹ کر رہا ہوگا وہ یہ چیز دیکھ رہا کہ اس نے اگر وقت گزارا کریس پر اور کمپلیمنٹ کیا ہے انگلینڈ کے فاس بولرز کو بلے کے بیچ میں گین لگنا شروع کیا تو ایک سو نووے اننگز میں نو ہزار ایک سو پچھتر رنز ہیں تیس سنسری ہیں خان صاحب اکتیس سنسری ہیں اکتیس سنسری ہیں دیکھیں اکسٹ اس کی اننگز جو ہیں وہ پچاس سے زیادہ کی ہیں مگر کون کہتا کہ یونس خان کو جی ڈراب کر دینا چاہی یا ٹیم سے نکال دیکھیں اس کی ایوریج فیفٹی پلس ہو رہا اس کو آپ کہیں جی کہ اس کو نکال دی ریٹی اور پاکستان کے سب سے رنز اور ایوریج بھی سب سے زیادہ پاکستان کی جیت میں پچھلے دو سال میں جو یونس کا کردار ہے وہ تو بالکل مطلب ہے کہ دھکا چھپا تو نہیں ہے سب کے ساتھ نہیں اور ایک چیز اور بھی آیا کہ یونس کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ اس کی تین اننگز اتنی اچھی نہیں گئی ہیں جتنی جانی چاہیئے تھی اور اس کو پتا ہے کہ رنز اس نے کرنے ہے جس طرح پہلے حضر خان صاحب نے انگلیش کرکٹر کی مثال دی تھے جب وہ واپس گیا تو اس کے باڈی پہ پیچ پڑے ہوئے تھے گین کھا کھا کے میرے خیال کہ یونس کی باڈی پہ بھی پیچ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے ہو چکے ہمارے پہنچ سے باہر پہنچ سے باہر بہت دور ہے میچ اگر ہم نے تو بچانے کسی طریقے بچ جائے ہم جیت کا تصور جو کرنا یہ تو بڑی دور کے بات ہے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے لیکن خان صاحب ہم اگر تاریخ بناتے ہیں تو تاریخ بدلتے بھی پاکستان ٹیم تو اس میں بڑا یہ تو پاکستان پہلے مشہور ہے کہ کچھ بھی کر گزرتے جب کرنے بھی آتے ہیں آوام گیا تھا اور نیچے سے وہی سلو سلور بند تھا سلور بند تھا جی سلور بند تھا یونس اس کو کھیلے لیں کہ وہ پیس میں ہو گا لیکن مقابلہ ضرور ہونا ہے جیمز انڈرسن سٹوٹ براد ووکس اور بن سٹوکس بمقابلہ یونس کان محمد حفیز ہماری تو دعا ہے نا خواہش بھی ہے کہ یہ پارٹنرشپ لگے کچھ سو دیر سو دو سو تین سو ایک چیز اور بھی ہے چار تین دن تو ہمیں مجھے بھی جب میں آتا ہوں تو مجھے بھی سنن پڑتی ہے مجھے بھی کہتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پچھ بن جاتی ہے جب ہم آتے ہیں تو بولنگ پچھ بن جاتی ہے پچھ رول اپنی جگر لیکن بولنگ کرونے والے ہوتے ہیں کل آپ نے وہاب ریاض کو دیکھا ہو گئے کہ وہ پچھ بہت اچھا بیہیو کر رہی ہے وال پچھ ہو کے اگر وہ بیٹس آپ نے پانچ سلپیں ادھر لی ہوئی ہیں گیند آپ لگ پہ پہ پھینک رہے ہو یا شاڑ پیج پھینک دیا تو اس میں وہ کیا کریں جا کے یہ چیزیں بڑی ہوتے ہیں کونٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے وہ یہ سٹیج سیکھنے والی بھی نہیں ہوتی ہے اگر آپ یہ سکھانے والی یہاں پہ اگر آپ نے یہاں کے سیکھ نا تو بھئی ڈومیسٹک میں اتنا جو ورسہ کھلا وہ کیا کیا آپ نے نہیں وہ کل بھی اپنا من صاحب اور اور یونس خان کا ڈروپ کیش جی گیند نے باہری کنارہ لیا بیٹ کا بالنگ کر رہے ہیں سٹوکز جو کی سب سے زیادہ وقتیں لے چکے انگلنڈ کی طرف سے اس ٹی مطلب ایک چانس مل گیا یونس خان کا آؤٹسائیڈ ایج لگا اور یہ جواب کیا بلکل سیدھا کیش آلیسٹر کوک کے ہاتھوں سے اور پاکستان کے لیے ایک فائدہ مند چیز کہ یونس خان آؤٹ ہونے سے بچ گئے ہیں لیکن اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتے اس بال کے اوپر جو فٹ وک کی بات کر رہے تھے سلاہ الدین صلی اللہ صاحب کی یونس نے کچھ فٹ وک چینج ہوا ہے اس کا ایسا ہے نہیں جس طرح سے وہ اپنی روایتی اندار سے کھیلتے ہیں ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیروں کی نقل و حرکت اس میں کچھ تبدیل ہی نظر آ رہی ہے خوشش یونس کی دیکھیں وہ ہی بات آ جاتی ہے حافظ صاحب کہ جو بیٹش مین کھیل رہا ہوتا ہے اس کو سب سے بہتر پتا ہوتا ہے اس کا فٹ ورک ایسا ہے دیکھنے ایس ورائی ایسی ٹو بلکل اوپن ہو گئے تھے یونس اور اوپن ہونے کی وجہ سے بال جو تھا وہ ایچ لیا اور فرس لپ نے کیا اور ایسے موقعوں پر سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں دیکھا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ٹاپ پلیئرز ہیں اور لکھ فیور بریو بلکل ٹھیک کئی دفعہ جو قسمت ہے نا وہ آپ پر ساتھ دے رہی ہو تو پھر ایسے موقعوں پر ایسے کیج بھی چھٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی ایک مجھے یاد آگیا اسی کیج کے اوپر سعید انور کا اگینسٹ انڈیا انڈیا سفر پر کیا دروپ کر دیا سلپس میں ازر الدین نے اور انہوں نے اس میچ میں ایک سو اٹھاسی رن سکور کی بیٹ کر کر کے واپس آئے تھے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں نہیں میں آپ بتاؤ کہ اور آسٹریلیا میں ایک مرد بھائی کننگز میں ون ڈی میچ کے تین کیش دروپ ہوئے تھے لیکن رنس بھو چالیس کر پائے تھے پہلا بھی ایک دروپ ہو ہے میرے ایک چانس ملا تو ایک چانس میں ان کے فیفٹی ایک سنچری تو میرے شعال پونٹ کرنی چاہیے آمین آمین تسلیم عارف مرہوم جنر نصیق کرے what a cricketer he was بہت جب وہ کلکٹا میں ڈیبیو کرنے کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو پانچ رنس پر بڑا ایک سٹریٹ فوروڈ کیچ وشوان آگ نے چھوڑ دیا وشوان آگ میں وہ ایک کیٹ ڈراپ ہونے کے بعد وشوان آگ میں وہ کیچ چھوڑ دیا تو میں خیل لنچ ہوگئے یا میچ کا جو دن تھا وہ ختم ہوا تو تسلیم آریف نے کہا وشو بھائی آپ نے میرا کیچ جو چھوڑا ہے آپ کو فرق ہوئی نہیں پڑا میری زندگی میں فرق پڑا جائے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح سٹیو نے جب 99 ورل کپ گبز کیا اس نے جا کے بولا تھا کہ آپ نے یہ کیچ دروپ کیا یہ ورلڈ کپ کر دی اور ایسے ہوا تھا یہ ساری اچھی چیزیں جو کیچ دروپ ہونے کے ساتھ جن کو ہم اس وقت جن کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہماری اس ساری گفتگو کے پیچھے یہ ہی ہے کہ اس سائٹ بیچز میں سینسری ہیں کی پاکستان کے لیے کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ازر علی کیوں سروائیو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں وہ ایک جنرلی بڑے اچھے سالیڈ بیٹس من پاکستان کے لئے ان کی بڑی پرفارمنس بھی ہیں بہت پرفارمنس ہیں بہت ہی آرٹیکولیٹ قسم کے باکستان ہیں جب پریز پر جم جاتے ہیں تو اپنے اپنی گیم میں رہ کر یہ پیننگ کو بیلڈ کرتے ہیں میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ منٹلی دیری سمتھنگ رانگ وید آزر کیونکہ ہی سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں آپ ان سی اے میں دیکھیں جیم میں اینڈور میں آؤٹ ڈور میں ہمیشہ اپنی چیزوں کو بہت ہی جان فشانی کے ساتھ اپنی گیم کو امپروو کرنے کے کوشش کرتے ہیں اب آغاز جو تھا ٹور کا وہ ان کے لئے بہت بہترین تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ کنڈیشن جو ہیں یہ مشکل ہوں گی نمبر تین نمبر تین نے میش کو اوپر بھی لے جان ہے اور نمبر تین نے میش کو نیچے بھی لے گئے اگر تو نکل گیا تو میش لے گیا اوپر نہیں تو یہ نیچے بہت آپ اوپن آپ ہو گئے ہیں مگر آپ نے اس کے بعد اپنے بلے کی فیس کلوز کر دی جس سے بال بیٹ ہوا اور بال جو ہے آپ کی ٹانگوں پہ لگا اور لگ بی فور ہو گئے اس میں بڑا رول ہے اس میں دیکھنا کہ ہمارے جو کھلاڑی جتنے پہلے بھی سویٹر پہن کہ اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ سردی ہے جو کہ سرداز ہو سکتی ہے مہین صاحب آپ شکریہ خان صاحب آپ شکریہ بہت سنی ہمارے ماہرین کی اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے دونوں بلے باز نتیجہ کچھ بھی ہو اچھی ٹریکٹ ضرور کھیلیں اور اگر پاکستان میں سرنڈر نہ ہو پاکستان کی طرف سے ایک اچھا قابل عزت مجبوہ آن بورڈ میچ کے خطام پر ضرور ہو اور اگر ساری ٹریکٹ کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیس میچ جیت جاتا یا بچانے میں کامیاب ہو جاتا تو بزارتے خود بہت بڑی کامیاب ہوگی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد جمنان گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اور اپنے اردگن کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھیں اللہ نکھ